افتار کی ایک بہت سپیشل سی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہے مکھنڈی ہلوے کی ریسپی اس میں ہمیں تین ایک چاہیے ایک کلو دور چاہیے کھوپرے کا تھوڑا سا برادہ چاہیے اور اس میں ساتھ میں نٹس چاہیے اور یہ میری جو چھوٹی ہے یہ مجھے ہمیں بیٹی تانگ کر دی دی دیسی گھی اس میں ڈلتا ہے آپ سمپل آئل بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو اور ایک کپ اس میں سوجی جائے گا تین کپ جو ہیں وہ میں نے پھینٹ لیں گے انڈے تین انڈے جو تھے وہ میں نے پھینٹ لیں گے اچھے سب اس میں ایک کپ سوجی ڈال دوں گی اور ایک کپ سوجی ڈال لیں کے بعد اس کو اچھے سے دور ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے وزک کر لینا ہے ٹھیک ہے وزک کرنے کے بعد جب یہ بالکل دیزول ہو جائے گا تو پھر آدھے گھنڈے کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی آپ نے بھی آدھے گھنٹے کے لئے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے بھوننا ہے ایک صاف ستری سی پیاری سی آپ لوگوں نے کڑا ہی لینے ہیں اس میں تھوڑا سا میں نے آئل دالا تھا اور تھوڑا سا میں نے دیزی کی مکس کر کے ایڈ کیا تھا آپ پھولی دوسرا بھی لے سکتے ہو اور جب یہ ملٹ ہو جائے گا ملٹ ہونے کے بعد آپ نے اگر ایک کپ سوچی لی ہے تو دو کپ آپ نے چینی لینے ہیں چینی لے کے اس کو اچھے سے کیرملائز کرنا ہے اس آئل کے اندر تو پھر آپ کا کلر جو ہے وہ اچھے سے دارک آئے گا میں نے چینی تھوڑی میرے سے کم ڈل گئی تھی کیونکہ کم کھاتے ہیں گھر والی اس لئے پھر اسی صاحب سے بنایا تھا آپ لوگ زیادہ اس کو ڈال لیے گا پھر آپ کا جو ہلوے کا کلر ہے وہ بھی تھوڑا دارک آئے گا اور اچھا بھی لگے گا تو یہ دیکھیں چینی جو تھی میری اچھے سے کیرملائز ابھی ہوتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ تو میں ساتھ ساتھ یہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ابھی اس شکل میں آ جائے گا تو آپ نے جو وہ مکس کیا ہوا آدھے گھنٹے کے لیے رکھا ہوا تو مکشر وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور آپ نے یہ کینڈی سے دیکھ کے اچھ بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کیا بن گیا ہے تو یہ ہلوہ ہی ہے تو جب یہ ٹھنڈی چیز ڈالی تو وہ اس طرح سے کینڈی بن گی جب میلٹ ہوئی تو پھر وہ اچھے سے ہو گیا اور ایک چمچ بھر کے اس میں بلائی کا ایڈ کر دیں یہ اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو کھویا ڈال دیں اور اچھے سے اس کو آپ نے گھوماتے جانا جب دیکھیں اس کا آئل نکل آیا تو آپ نے اس میں جو کوکونٹ لیا تھا وہ ڈال دینا ہے اور ساری جتنے بھی بیدام خروڑ اور پستے تھے وہ آپ ریکٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیں اور پھر سے اس کو اچھے سے بھوننا ہے بھون بھون کے اس میں جو پاکی ہمارے پاس دودھ رہ گیا تھا ہاف ہم نے پہلے ڈال لیا تھا اور ہاف جو رہ گیا تھا وہ ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس آئل کی سب سے اچھی جو نشانی ہوتی ہے کہ یہ بن گیا ہے اس کا جو اپنا آئل ہوتا ہے وہ سیپرٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو مکھنٹی حلوہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو جاتا ہے یہ اس پوائنٹ پہ آکے میں نے تھوڑی سی اور چینی جو کیرامل آئیز کر کے اس کے اوپر ڈالی تھی کیونکہ مکھنٹی حلوہ کا جو کلر ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈال تھا میں ساتھ میں پہلی والی ریسپی بھی شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ جو میں نے بنایا تھا تب کلر بہت اچھا آیا تھا کلر اس کا تب اچھا ہے کہ جب آپ اس میں چینی ایک اچھی کونٹیٹی میں اٹ کرو گے اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک کچھ اس طرح سی ہے اوپر گھرنش کر دیں آپ کوئی سیز بھی ڈرائی فروٹ کے ساتھ اس کا آئل تو یمی سا حلوہ ریڈی ہے آپ اپنے افطار پارٹیز میں بنائیں انجوائی کروائیں اور مجھے اپنے ٹھے ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے آپ لوگوں کا بہت سارا پیار چاہیے لائک چاہیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں آپ لوگوں کا میرے لئے یہ گیفٹ ہوتا ہے جب مجھے میری حمد کو بڑھاتے ہیں جی اللہ حافظ